ایٹمی پاکستان کے خالق محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان خالق حقیقی سے جاملے انا نلاح و انا الہی راجعون ڈاکٹر صاحب طویل عرصے سے علیل تھے آسپ طبیعت بگڑنے پر اسلام آباد کے نیشی اسپتال کے آئی سیو وارٹ میں شرفٹ کیا گیا ڈاکٹرس نے جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے عمر پچانسی سال تھی اسپتال ذرائع کے مطابق انتقال سب سات بجے ہوا ڈاکٹر عبدالقدیر کچھ روز پہلے کرونا میں مبتلا ہوئے شفہ انٹرنیشنل اور ملٹری ہسپتال میں علاج کے بعد صحتیاب ہو کر گھر شفٹ ہو گئے تھے آج تاریخ محمد انجیدہ ہے کہ ایک محسن پاکستان کا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے پورے عزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی وزیر آزم عمران خان صاحب نے خاص طور پر مزرعہ سے کہا ہے کہ وہ اس فیونرل میں شریک ہو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد فیصل مزید میں ادا کی جائے گی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تدفین ان کے اہل خانہ کی مرضی سے ایچ ایٹ قبرستان میں ہوگی انہیں پورے قومی عزازات کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا تدفین کی انتظامات مکمل نماز جنازہ میں وفاقی وزراء اور عالی عسکری حکام شریک ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے باعث قومی پرچم سرنگو رہے گا شکر گزار قوم کی حیثیت سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو کبھی نہیں بھولیں گے صدر مملکہ تعریف علوی کا خیراج عقیدت کہا 1982 سے ڈاکٹر عبدالقدیر کو ذاتی طور پر جانتا تھا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کے لئے مثال تھے پاکستان کو آئٹمی طاقت بنانے پر قوم ان سے محبت کرتی ہے وہ پوری قوم کے لئے مثال تھے آرمی چیف کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بلند درجات کی دعا کہا ڈاکٹر قدیر نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گران قدر قدمات سے انجام تھی آئی ایس پی آر کے مطابق جیمن جوائنٹ چیف اور بری بحری افواج کا سربراہان کا بھی محسن پاکستان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار صدر مسلمی قنون شہباز شریف کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر رنچ و غم اور افسوس کا اظہار کہا پاکستان کے جوہری پروگرام کے معمار کی وفات ایک قومی صدمہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کی زندگی پاکستان سے محبت کی کہانی ہے اسلام اور پاکستان ہی ان کے مطمئے نظر رہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان اور اس کے مفادات کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں انہوں نے مادی مفادات کی بجائے پاکستان کے لیے کام کرنا پسند کیا ملاور بھٹوکار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر اظہار تازیت کہا پاکستان کا ایک عظیم محبے وطن فرزند ہم سے بچھڑ گیا پیفاقی وزراث شاہ محمد قریشی، اساد اومد، شیخ رشید، فباد شہدری اور وزیر مملکت فر و خبی، وزیرالہ پنجاب، وزیرالہ سندھ، خیبر پختونخواہ، بلوچستان اور دیگر حکومتی شخصیات کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زبردست الفاظ میں خراجی عقیدت کہا ملک کا دفاع نقابل تسخیر بنانے کے لیے مرہون کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا سہدری پرویز الہی، چہدری شجاعت حسین اور مونس الہی اور حمزہ شہباز کے بھی تازیتی پیغام ڈاکٹر عبدالقدیر خان انیس سو چھتیس میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے انیس سو سنتالیس میں ان کا خاندان ہجرت کر کے کراچی منتقل ہو گیا انہوں نے ہالنڈ، بلجیم اور جرمنی کے بہترین اداروں سے انجنرنگ کی آلہ تعلیم حاصل کی انیس سو چھتر میں زلفقار علی بھٹو کی درخواست پر ملک واپس آئے اور ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا سابق صادر زیاء الحق نے ایٹومک ریسرچ لیبارٹریز کا نام بدل کر ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھا آپ دنیا کے واحد سائنس دان ہیں جنہوں نے صرف آٹھ سال کے قلیل عرصے میں ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان واحد پاکستانی ہیں جنہیں دو مرتبہ نشان امتیاز سے نواز گیا کچھ روز پہلے ڈاکٹر قدیر کرونا میں مبتلا ہوئے اپنی زندگی کے آخرین عام ڈاکٹر صاحب نے سماجی خدمات کرتے ہوئے صرف کیے وہ غریبوں کے لئے جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال بھی بنا رہے تھے عوام میں وہ انتہائی مقبول تھے وہ جب بھی باہر نکلتے لوگ ان سے ملنے بیتابی سے آگے پھڑتے سابق صدر و وزیر آزم ازاد کشمیر سردار سکندر حیات کی پہلی نماز جنازہ کوٹلی ازاد کشمیر میں ادا نماز جنازہ میں وزیر آزم ازاد کشمیر عبدالقیوم نیازی سمیت وزراء کے شرکت کچھ دیر بعد دوسری نماز جنازہ نکیال میں ادا کی جائے گی نکیال میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا کرونا کا زور ٹوٹنے لگا تو ڈینگی نے پر پھیلا لیے اس آباد میں ڈینگی مچھر سے متاثرہ مریضوں کی تعداد گیارہ سو پچاس سے تجاوز کر گئی راولپنڈی اور اس آباد میں اب تک ڈینگی سے پانچ افراد انتقال کر چکے ہیں کراچی میں ڈینگی کے پچیس کیس رپورٹ ہیدر آباد میں سولہ اور میرپور خاص میں تین کیسز رپورٹ ہوئے سندھ میں روامہ ڈینگی کے سامنے آنے والے کیسز کی تعداد تین سو ست ستر ہو گئی صبح بھر میں روامہ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد دو ہزار تین سو پینٹالیس ہو گئی چھے افراد موزی وائرس کے باعث موت کے موں میں جا چکے ہیں کرونا کی چوتھی لہر کے وارشاری محلق وبا مزید انیس زندگیاں نکل گئی چوبز گھنٹے کے دوران سات سو سٹھ سٹھ نئے کیسز رپورٹ ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مضبط کیسز کی شرح ایک آشاریاں آٹھ اٹھ فیصد رہ گئی سندھ میں بارہ سال کے طلبہ کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی کرا ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کی نگرانی میں ویکسینیشن کا عمل یقینی بنایا جائے گا پنجاب میں کل سے مکمل تعلیمی سرگرمیاں با حال ہو جائیں گی بوئی سکولز کے اوقاتکار صبح آٹھ بج کر پینٹالیس منٹ سے پونے تین بجے تک ہوں گے گرل سکولز کی ٹائمنگ صبح ساڑھے آٹھ سے دوپہر ڈائی بجے تک ہوں گی تمام سکولوں میں سا فیصد طلبہ کو بلانے کی اجازت ہوگی مارننگ اسمبلی بزمیادب اور سپورٹس گرمیوں پر پابندی بھی خاتن آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے دو حلکوں میں پولنگ جاری حلکہ اہلے بارہ چڑھوئی میں چودہ امیدوار میدان میں ہیں یہ نشست صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری یاسین نے چھوڑی تھی حلکہ اہلے تین میرپور کی نشست بیرسٹر سلطان محمود چودری نے صدر آزاد جمہو کشمیر منتقب ہونے پر چھوڑی تھی اہلے تین میں بارہ امیدوار میدان میں ہیں بیرسٹر سلطان کے صاحبزاد یاسر سلطان کا نون لیگ کے امیدوار چودری محمد سعید کے ساتھ سخت مقابلہ بلوچستان میں سیاسی بہران سنگین وزیر اعلیٰ کے خلاف اپوزیشن بھی ڈٹ گئی جام کمال کو صرف آٹھ ارکین کی حمایت کا دعویٰ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ آئینی بہران کو گورنر خاتم کر سکتے ہیں ناراض ارکین کا بھی جلاس جام کمال کو مزید وقت نہ دینے پر اتفاق کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں چل سکتے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال متحرک سیاسی سرگرمیاں بھڑا دی حامی ارکین کے اعزاز میں زہرانہ احتیادیوں سے ملاقاتے کی طالبان نے مطالبات امریکہ کے سامنے رکھ دیئے دوہا میں مذاکرات افغان طالبان غیر ملکی اصلاح سے فوری بحال کرنے کا مطالبہ قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا افغان وفد کی توجہ امداد اور واشنگٹن کے ساتھ معاہدے پر عمل درامت پر ہے ترجمان طالبان سہیل شاہین کے مطابق اقلیتوں اور خواتین کو کابینہ میں جلد جگہ دی جائے گی عالمی برادری کو افغان عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے بادل گرت چمک کے ساتھ برسیں کے وحق میں موسمیات کی آج سے بالا علاقوں میں بارسوں کی پیس گئی پاڑوں پر سہال کی پہلی پرفباری کا بھی امکان اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں ہناہ دل میں ہوں حمزہ شفیق اور میں ہوں صدف دورانی ہیڈلنگز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل اگ پر کے بعد آغاز میں آپ کو بتائیں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان خالق حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُونَ ڈاکٹر قدیر طویر عرصے سے علیل تھے آج اسلامباد کے پرائیوٹ اسپتال میں شفٹ کیا گیا ڈاکٹرز نے پچاسی سالہ ڈاکٹر عبدالقدیر کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے کچھ روز پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر کرونا میں مبتلا ہوئے علاج کے بعد صحتیاب ہو کر گھر بھی شفٹ ہو گئے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ڈاکٹرز نے پچاسی سالہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے کچھ روز پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کرونا میں مبتلا ہوئے علاج کے بعد صحتیاب ہو کر گھر شفٹ ہوئے تھے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان خالق حقیقی سے جاملے ہیں ڈاکٹر قدیر طویل عرصے سے علیل تھے آج اسلام آباد کے پرائیوٹ اسپتال میں شفٹ کیا گیا تھا ڈاکٹرز نے پچاسی سالہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے کچھ روز پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر کرونا میں مبتلا ہوئے علاج کے بعد صحتیاب ہو کر گھر شفٹ ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر کی تدفین ایچ ایٹ کبرستان میں کی جائے گی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تصدیق کر دی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے خاندان کی خانش پر تدفین ایچ ایٹ کبرستان میں کی جا رہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کی قبر کا نمبر سولہ اے پلات نمبر چھالیس الارٹ بھی کر دیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کی میت کو فیصل مسجد لے جایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کی قبر کا نمبر سولہ اے پلات نمبر چھالیس الارٹ کر دیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کی میت کو فیصل مسجد لے جایا جا رہا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کی تدفین ایچ ایٹ قبرستان میں کی جائے گی وزیر داقلہ شیخ رشید نے تصدیق بھی کر دی ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پچاسی برس کی عمر میں اسلامباد میں انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ کچھ تیر بعد فیصل مسجد اسلامباد میں ادا کی جائے گی تفصیلات بتائیں گے افتخار چوہتری